اسلام علیکم دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے حالات کسی سے بھی ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں دنیا بھر کے اندر لاگ ڈاؤن ہے اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے تمام تر افراد اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر رہنے پر مجبور ہیں لیکن قید ہو کر رہنے پر مجبور ہونے کے باوجود بھی وہ تمام باشندے تمام کنٹریز کے باشندے بے گر افراد کی مدد کے لیے مختلف قسم کے اقتماد کر رہے ہیں اسی طرح اٹلی کے اندر کرونا وائرس کے فیلاو کی وجہ سے مقبول ترین سیاحتی مقام جو کہ اٹلی ہے وہ بھی لاگ ڈاؤن ہے اور تمام تر شہری اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنے پر مجبور ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق اطالوی باشندے لاگ ڈاؤن کے باوجود بھی اپنے بے گر افراد کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اطالوی باشندے اٹلی کی گلیوں میں بے گر افراد کی مدد کے لیے اپنے اپنے گھر کی بالکنی سے کھانے سے بھری ٹوکرییں لٹکا دیتے ہیں اور ان افراد کی مدد کر رہے ہیں جو کہ بے گر ہیں اور اس طرح بے گر افراد کو ٹوکری میں کھانے پینے کی اشیاء فرام کر رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اطالوی باشندوں کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کو پنارو سولیڈیل کا نام دیا گیا جو کہ انجیلو پیکوئی نامی شخص کی جانب سے شروع کیا گیا ہے پنارو کہتے ہیں باسکٹ کو اور سولیڈین فاؤنڈیشن کا نام ہوتا ہے فاؤنڈیشن ٹائپ جو بھی آپ کہلو کہ جس پہ لوگ کی مدد کی جا سکے پنارو سولیڈین باسکٹ فاؤنڈیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ انجیلو پیکوئی نامی ایک شخص ہے اس نے شروع کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کرونا وائرس کے باہر لاکڈاؤن ہونے سے ملک بھر میں تمام تر دکانے اور کینٹینز بند ہیں اور اسے بے گھر افراد جو بھی ہیں تمام بہت متاثر ہیں یہ اقدام بے گھر افراد کے ساتھ یک جہتی کا ثبوت ہے اب تک دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بارہ لاکھ پچھتر ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ امواد اور ہلاکتوں کی تعداد انتر ہزار پانچ سو سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور کرونا وائرس سے متاثر افراد دو لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ سے حدیاب بھی ہو چکے ہیں تو دوستو اپنے ہر انسان اپنے نچلے طبقے کو دیکھے اور اس کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرے تو اسی طرح کی مزید ہم ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اب تک کے لئے اتنے اللہ حافظ